یلو لائن کا روٹ کیا ہوگا؟ کیا پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہو جائے گی؟ کراچی اور سکھر کے درمیان بلیٹ ٹرین چلے گی؟ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انام میمن نے عالمی بینک کو کراچی میں تین سو الیکٹرک بسیں فوری لانے کی پیشکش کر دی انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت کراچی اور سکھر کے درمیان بلیٹ ٹرین چلانے کی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے وہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم یلو لائن منصوبے کے حوالے سے عالمی بینک کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس کر رہے تھے بینک کی نمائندگی پریکٹس مینجر ٹرانسپورٹ ورلڈ بینک شومک مہنڈراتا اور سینئر ٹرانسپورٹ سپیشلسٹ حسن زیدی نے کی صوبائی وزیر کی تجویز پر عالمی بینک کے نمائندوں نے یلو لائن کے روٹ کا جوائنڈ سروے کرنے پر اتفاق کر لیا اجلاس میں بتایا گیا کہ یلو لائن منصوبے پر چار سو اٹس میلین امریکی ڈالرز لاغت آئے گی منصوبے کے تحت یلو لائن کے لیے داؤت چورنگی لانڈی سے نمائند چورنگی تک اکیس کلومیٹر طویل کوریڈور تعمیر کیا جائے گا جو کورنگی انڈسٹریل ایریا جام سادق پل مین کورنگی روڈ ایف ٹی سی انٹرچینج شارع فیصل اور شارع قائدین سے ہوتا ہوا کشمیر روڈ انٹرچینج پر بی آر ٹی ریڈ لائن سے منسلک ہو کر نمائند چورنگی پر اختتام پسیر ہوگا صوبائی وزیر نے وفت سے گفتگو میں کہا کہ سندھ حکومت صوبے کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر کرنے کے لیے کوشہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے